آمین ضرور فرما کریں دعا محتاج آمین ہے کبھی کبھی خدا مانگنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا آمین کہنے والے کی آمین قبول فرماتا نبیوں کا سلطان بھی دعا مانگے تو وہ بھی ایسے فکر ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو بلکہ معصوم کا فرمان ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ آواز خراب کریسے کیسے پہلے تھا اسے ویسے کہا بخیل ہے وہ شخص جو مومن بھائی کی دعا پر آمین نہ کہیں کسی نے پوچھا مولا آمین نہ کہنے سے بندہ بخیل کیسے ہو جاتا ہے کہیں تو آمین نہیں کہیں تو اس نے خالی آمین نہیں یہ بخیل کیسے فرماؤں مانگنا اس نے ہے دینا اس نے ہے یہ خالی آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو اور کیا سلام اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک شورہ اعفاق آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے خدا بند عالم انشاد فرما رہا ہے اندیت الہی میں اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام اسلام ہے اسلام ہے کیا اسلام کا مطلب ہے سلامتی ایمان کا مطلب ہے آمن یعنی یہ مذہب یا امن کا مذہب ہے یا سلامتی کا مذہب جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں اور آسان کر دیتا ہوں بشم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی تعرف اللہ کا رحمان رحیم ایسے یمین اللہ رحمان الرحیم اور نبی رحمت اللہ العالمین اور امت دہشتگرد مولوی خدبناک مولوی کا تعرف کلاشم گوف مولوی کے آگے پیچھے خوف ہی خوف یہ کیسے ہو گیا یہ آمن کا مذہب دہشت کیسے بن گیا یہ علم کا مذہب جہالت میں کیسے تبدیل ہو گیا یہ اپنے خدا کی امت بادشاہوں کی امت کیسے بن گئی اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہو ایک انگریز کا فکرہ ہے کہ اسلام is the best religion but the muslim is the bad nation کہ بہترین مذہب ہے اسلام اس نے اسلام بے عمل تو کیا ہی نہیں اس نے دین تو اماموں سے سیکھا ہی نہیں اس نے اماموں کی جگہ بادشاہوں کو رہبر بنا لیا رہبر بنانا تھا اماموں کو راستہ دکھانا تھا اماموں نے پیغمبر کے دین کی تشریح کرنی تھی اماموں نے اور انہوں نے ہوا سے اقتدار کے بھوکوں کے پیچھے بادشاہتوں کے پیچھے حکومتوں کے پیچھے دولت کے زور پہ رضی اللہ کہلوانے والوں کے پیچھے اگلا فکرہ کہتا ہوں جیسے نے فکرے پر توجہ نہ کی اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اور جس کے بعد علم ہوگا اسے بعد سمجھ آئے گی اسلام ان کے حوالے کر دیا گیا جو بیچارے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھا یہ دین مصطفیٰ اس کا وارث کون دو ہی سکول آفتات ہیں مسلمانوں کے اندر بعضوں کا خیال ہے کہ صحابہ اکرام وارث تھے ہمارا دعویٰ ہے کہ اہلِ بیت وہ وارث تھے اور اس دعویٰ کی ہمارے پاس سیکڑوں دلیلیں قرآن میں جب بھی کسی نبی کا کوئی وارث بنا تو وہ اشی کے خاندان سے بنا اپنے بچوں سے امید رکھتا ہوں آنے والی ناصل سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان دلائل کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور سننے کے بعد اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھائیں اور پھر دنیا سے جا کے سوال کریں کہ موسیٰ نے فرما واجعلی وزیرا من اہلی تو بنا میرے لیے میرے خاندان سے حارون اخی حارون کو کہ جو میرا بھائی ہے موسیٰ کا وزیر تو موسیٰ کے خاندان سے ہو یہ مصطفیٰ کا وزیر سسرال سے کہاں سے آگئے پہلا ششر ہے جو دامات کی پگڑی باندھ رہا ہے سیکھ بھی ہے گرمی بھی ہے حجیل ابھی جارہے ہیں جی بیٹھے انہوں میں کیت دان منگا ہمارے ملتان میں تھے مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب گورنر تھے پنجاب کی 1998 میں فوت ہو گئے جنوری کا موسم تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے دو لاکھ کا مجمع پیر فقیر کٹھے ان کے بیٹے شاہ محمود قریشی کو پگڑی باندھنے لگے تو نکر سے ایک بابا اٹھا ٹھیر بنجو ٹھیر بنجو رک گئے بھئی رک جاؤ اے اجنب آ لے مولا تاری زندگی کرے اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتے ہیں ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے علی خیرات دے رہا جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مجلس میں ہاتھ کر سکتے ہیں رک گئے اے اجنب آ لے اے ڈی وڈی دربار دی پگڑی کی میں بتے سے مائے مخدوم شاہب دا یار ہم مائے مخدوم شاہب دا رلے چاہ پین دیا سے ہیک رو دفا ہکا ہی کرتے چکاں سے تے مائے بٹھڑا ہی ہاں اے باگ میں کو بتاؤ کسی نے نوٹوں سی نہیں لیا ہر طرف سے پھا دی بہتا پکڑیاں بوتر پہنے ہیں یار پہنے ہیں مائے نے کہا کاس یہ خیرت مدینہ وائلوں میں بھی ہوتی بات سا دیئے بھائی نبی کا وعرش کون نبی کا ورسہ ہے کیا پہلے آؤ پتہ کر دے قرآن سے کہ نبی کرنے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسویو لیلہ ما فی السماوات و ما فی الارض کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصمیح کر رہا ہے یہ پتھر بھی تصمیح کر رہا ہے یہ مولویوں کا غلط فکرہ ہے کہ حضور نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا پڑھوایا نہیں یہ تو پڑھ رہے ہیں بھائی اللہ کے در ذرہ ذرہ میری تصمیح کر رہا ہے تو نبی نے کلمہ پڑھوایا نہیں نبی نے کلمہ سنوایا ان کانوں کو یہ طاقت دی کہ اس کی آواز کو سمجھ سکے بج علی وزیراً مین آہلی حارون آخی تو قرار دے میرے لئے ایک وزیر جو میرے خاندان سے ہو ادھر میں اطلاع دیکھیں میرے خاندان سے ہو جس کا نام حارون ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے دھاروال سے سعدادتوزان تشریف فرمائے مرشدی نبی مصواق کرنا سکھا گیا شلوار کا پانچہ کہاں ہو بتا گیا شلوار چھوٹے بھائی کی پہننی ہے کمیس بڑے بھائی کی پہننی ہے آج کل توڑے علاقے تھے نیلے رنگ نو رنگ لگیو ہے لگی ہے اسمانی لگیاں نماؤ جانتے تو لائی رکھی سوٹے کہتے ہیں تمہاری صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کالی پگڑی پہنتے تھے روز جو نئے رنگ اجاد کرتے ہو کالے کپڑے سے موت کیوں آتی ہے کعبے پر بھی یہ ہرے نیلے پیلے ڈال کے دکھاؤ چلو تمہارے رنگ تمہارے ہمارے والا رنگ کعبے پہ بھی ہے قرآن کے حرفوں پہ بھی ہے جو پیغمبر ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے گئے ہیں موسیٰ کو فکر ہے کہ میرا کوئی وزیر ہو مصطفیٰ کو نہیں تھی کیوں جی جو فکر موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو تھی وہ باچری مصطفیٰ کو نہیں ہوگی حضور نے جو دعا مانگی اللہ اگر یہودیوں کے نبی کی دعا قرآن میں رکھ سکتا تو جو ہے ہی قرآن کا مالک مصطفیٰ کی دعا سنو قرآن مجید میں فرمائے اللہ تمہیں سلامت و آباد و شہد لکھے جو علیہ کے ذکر میں خوش ہو قرآن کی قسم قیامت کی گرمی سے بات رہے ہو یہ دنیا کی گرمی تو شایئے کوئی نہیں علیہ کا ذکر خوش ہو کہ سننے والے کو خدا قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گا موسیٰ نے کہا خاندان سے دے مصطفیٰ نے کہا اپنے باہ سے دے جس نے خاندان سے مانگا تھا اس کا وزیر حارون اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا محمد نے اللہ سے مانگا تھا علی اللہ کے گھر پیدا ہمیں کوئی صحابہ کرام پر اعتراض نہیں ہمارا تو خالی ایک سوال ہے کہ نبوت بادشاہت نہیں حضور تیرہ سال تک مکہ میں بادشاہ نہیں تھے نبی تھے یوسف سات سال تک قیدی بھی تھے نبی بھی تھے نمرود نے ابراہیم کے گلے میں رسی ڈال دی وہ آگ میں پھینکنے کے لئے تو ابراہیم کی نبوت کو کوئی فارق نہیں پڑھو پتہ چلا ہجت کے گلے میں رسی ڈال جانے سے ہجت کے عہدے کو فارق نہیں پڑھتا البتہ رسی ڈالنے والا لانتی کہلواتا خال برمانی ہے ہجت کو کوئی فارق نہیں پڑھو کہ علی کے گلے میں رسی ڈال گئی علی شیر خدا تھا ابراہیم خلیل و رحمان تھا ہاتھ پاؤں باندھ کے گلے میں رسی ڈال کے منٹینیک میں بٹھا کے چھولے میں بٹھا کے آگ میں انہوں نے بھینکا کری بھینکا ابراہیم کے عہدے کو کیا فرق ہے بادشاہت اور ہے نبوت بندوں کے دیئے ہوئے عہدے اور ہیں خدا کے دیئے ہوئے عہدے اور ہیں انہیں بندے چندے ان کے پاس ووٹ نہ ہو تو وہ نہیں چنے جاتے جنہیں اللہ چنتا ہے ان کا ایک ووٹ بھی نہ ہو آدم کلہ سینہ چار فرشتے ایک طرف آو جی بسم اللہ کیا عالم اگے بیٹھتے تھے آئیدہ بھی پہلے اچھو دری تھے پتہ ہے فرشتے تھے تو جو کی تھی ہو ٹھیک ہے اسلام نال بھی انجی ہوئے بندے بعد چاکے تھے اگے بہ گئے نارے مارنن تو ہاں یا علی ضرور رکھ جیڑے جیڑے بھی لے کی بلا بولن تو نار بولن سمجھ آوے تباوے کیا ہے پھر آشد مصطفیٰ علم جس کے پاس علم ہوگا میں اسے نبی کا وارش مان لوں بھئی حکیم کا وارش وہی ہوگا نا جسے حکمت آتی ہو اور جس غریب کو خود ہلاک ہونے کا خطرہ ہو باس ڈرائیور کی سیٹ پہ اسے بٹھاؤگے جسے ڈرائیور آتی ہی نہ ہو سوال آنکھا کوئے نہیں کئی بندے ہوں جی کرمیر شکار ہوگئے باو جی تُسے رسلے باس ڈرائیوری یہ کام ہے نا جی یہ کام ہے نا کرے گا ہوئی جن وہ آندہ ہوئے جی وہاں کوئی ایسا چول بٹھا دیں جو الٹا سواریوں سے کہے جب تک میں ٹھیک چلا ہوں بیٹھے رہنا اور جب میں یوں یوں کروں تو مجھے سیدھا کر دینا ماسٹر کی کرسی پہ اسے بٹھاؤگے جو خود چالیس سال سے فیل ہو رہا ہو کیا آسان باتیں مشکل نہیں ہیں ڈاکٹر کی کرسی پہ اسے بٹھاؤگے جسے ٹیکہ لگانا بھی نہ ہو ڈے وکوف اگر میڈیکل سٹور پہ قبضہ کر لے پتہ اسے ہونا کہ کون سے مرض کی کون سی دوا ہے اور دوائیوں میں اتنے گندے ہاتھ مارے کہ ان کی اوپر کی دوائیاں نیچے چلی جائیں نیچے والی اوپر چلی جائیں پیغمبر بھی تو علاج کے لیے قرآن ہی چھوڑ کے گئے ہیں اگر ایسوں کے ہاتھ آ جائے جنہیں استعمال کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی آیت کہاں کھڑی ہے کیس مرض کی دوا کہاں ہے کیونکہ وارث نہیں ہے تو قرآن فائدہ کیا دے گا سنارے کی کتاب لہار کے ہتھے چڑ جائے کیا فائدہ نلکہ لگانے کے لیے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی چلا جائے تو کیا کرے گا جی میں آیا مجلس پر میرے ڈیور بھی آئے جی تو اسی ڈیور دروازہ کھول گیا کو بسم اللہ بڑی مہربانی فرمائیے سانو فکر سی پہ تو اسی آنے ہیں کہ نہیں آنے اور مجھے پکڑ کے کہیں جائے تھے منجیلا میں پہنچ گیا کھیت ہی وہ یہاں بتائیے کس کا نقصان میں کھیت میں بھی زاکر رہوں گا وہ ممبر میں بھی ڈرائیور رہے گا نقصان ہوگا آپ کو آپ کہیں گے پڑ اسے بتا ہی نہیں کہ پڑھنا کیا ہے جب شور مچے گا وہ کہے گا مجھے نہیں آتا وہ جسے کھیت میں چھوڑ کے آئے ہو اسے لے آؤ اب جب میں آکے مجلس پڑھوں گا تو اسے کہنا پڑے گا کہ اگر آپ نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہوتے میں ہلاک ہوتے قرآن سر پہ رکھتے ہیں اولاد والا قسمیں کھا لے گا اولاد کی قرآن کی موضوع کر کے روک کر لو کعبے کی طرف جھگڑا ختم کرنا چاہے بندہ دو منٹ میں ختم ہو پتہ جلال پیغمبر کی ویراست ہے علم اگر حضور کے بعد اہلِ بیت مسئلہ پوچھنے صحابیوں کے پاس آئے تو پھر وارث صحابہ ہیں اور اگر صحابی اہلِ بیت سے مسئلہ پوچھنے رہے تو وارث اہلِ بیت ہماری زید میں کئی بندوں نے لکھنا شروع بھی کر دیا ہے میں نوکر صحابہ دھا اوہ آ گیا نوکر صحابہ دھا ہم نے کہا اوہ آ گیا نوکر غازی دھا اگر میں نوکر صحابہ دھا میں نے کہا مولی سے کہا لڑائی والی بات نہیں لیکن تجھے پتہ نہیں کہ صحابہ تو خود اہلِ بیت کے نوکر دھا جو چپ کر گئے ہو یہ واقعہ میں نے تو نہیں لکھا کون دے جو لکھواتے پہ رہتے لکھ کر دے دو ہم غلام ہیں تو کمیوں کا نوکر ہم سیدوں کے نوکر ہم ان کے نوکر جن کا جبرائیل نوکر ہم ان کے نوکر جن کا ازرائیل نوکر پوری دنیا کو پتا ہے کہ جبرائیل نوکر ہے صرف اسی گھر کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں پوری کائنات میں کوئی گھر نہیں کوئی دار نہیں کوئی بشر نہیں جس کی جبرائیل نے کبھی نوکر ہی ہو پاہی نہیں یہ درزی نہیں حسنین کا درزی ہے درزی میں اور حسنین کے درزی میں فرق ہے صرف درزی ہوتا تو ابراہیم بھی ایسے کبھی کمیز سلوالیتا صرف حسنین کا درزی نوکر کستی بناتا تھا یہ روز آکر کہتا تھا یہ پھٹا یہاں لگا یہ پھٹا یہاں لگا یہ پھٹا یہاں لگا کبھی کوئی پھٹا اٹھا کے نہیں دیا جہداد لکھ دوں گا اس مندے کو جو ثابت کرے سے نے نوکر کو کوئی پھٹا پکڑوایا حالانکہ کشتی پرائیویٹ نہیں تھی سرکاری ہدایت کے لیے ایک پھٹا بھی نہیں پکڑوایا اسے میں نے کہا پھٹا پکڑوا دے اولی لازم نبی ہے کہہ لگا ہوگا میں اس کا نوکر نہیں ہوں علی اکبر در صدقہ جوانیہ مارو خدا تمہیں سلامت ہوں میں نوکر نہیں ہوں مریم کو بھوک لگی آگے کہتا ہے مریم اٹھو دراخت ہلاؤ کھجوریں گریں گی اٹھا کے کھالو میں نے کہا ہلا دے کہتا ہے کوئی اس کا نوکر ہوں ہوگی مریم ہوگی پتول لیکن میں اس کا نوکر نہیں میرے سر پہ قرآن در کھال محمد کی عزت کی قسم نو کو پھٹا اٹھا کے نہیں دیتا ابراہیم کی چھوڑی نہیں اٹھاتا مریم کو کھجوریں گرا کے نہیں دیتا پانی ڈال کے نہیں دیتا پوچھو تو کہتا ہے میں نے کہا نوکر نہیں پتہ نہیں بطول کے گھار میں اسے کیا ہو جاتا ہے کبھی چکی چلاتا ہے کبھی چھولا چھولاتا ہے ہر خاندان کے قبرستان کی حد ہے کوئی کہتے ہیں اے سادھا قبرستان ہے یا ہمارے بزرگ دفن پتہ کر علی نے تیرا جرم کیا کیا تھا پوری کائنات علی کے بچوں کا قبرستان بن گئے بیٹوں کے ساتھ بیٹوں کی قبریں نہیں بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کی مشلمان تین خلیفت انہیں پہلے بھی بنائے ہیں ان سے تو کسی مشلمان نے جنگ نہیں کی علی سے چار سال میں تین جنگیں مسلمانوں نے کیوں کی کسی صحابی کی بیٹی بازار میں کیوں نہیں آئی جو ہم سے پوچھتے ہو کرتے ہو تم کیوں ماتم جو ہوتی آپ کی زینب تو پھر پتا چلتا چھوٹا باگے جیس کی ماں کا جنازہ رات کو اکتا دو بطول جیسی ماں دنیا سے چلی گئی اور علیہ عباسد زینب جی بابا ماں کی لاش پر نہیں آئے گی آہستہ سے حسین سے کہتی ہے بابا سے کہے مجھے تجھ سے شرم آتی ہے اللہ تمہاری ہائے قبول کرے کتنا معرفت والا مجمع ہے جو بات سمجھ گیا زہرہ جیسی ماں کے جنازے پر علیہ جیسے باب سے شرم کر کے کھڑی انیس رمضان کو علیہ کو ضربت لگی شب شب کے غازی سے پوچھتی تھی باچ تو جائے گو علیہ کی حوالی میری آخری خواہش پوری کر ساری زندگی میں ترستہ رہا میں سنوں تو بولتی کیسے میربانی کر کے میرے سامنے قرآن تو پڑ علیہ نے آنکھیں بند کی زہرہ کی زہرہ بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا تیسری لائن پہ آگے ملک شرب و حیاء کی کردن چھک گئی رو کے علیہ فرماتے ہیں میرے جیسے باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھا گیا اللہ جانے پانچ لاکھ شرابیوں میں خطبہ کیسے مرے گی عجرکم اللہ جو شریف سمجھ کے ہائے کر کے رو رہے ہو حسین کی ماں تمہیں آج رہتی ہے ہائے دختر زہرہ کو جاؤ بلوہ عام کو جاؤ یہ پتہ ہے آپ مٹی پہ کیوں پیٹھے بانی یہ مجلس چاہے تو کرسیاں نہیں بھی چھا سکتے بادشاہ آ جائے مٹی پہ پیٹھے مٹی پہ پیٹھے کیوں یہ اس گھر کی یاد ہے جن کے خیمیں جل گئے تھے جن کے خیمیں جل گئے تھے پانی کی سبیل پیاسوں کی یاد ہے لنگر بھوکوں کی یاد ہے زنجیر عابد کی پوشت کی یادگار آپ نےinkتا ہے یاد ہے